ایک سوال ہے سر کیونکہ میں اس کمیٹیز کا جو میں نے ذکر کیا ہے یہ سارے ایزے طالبین میں نے وہ تمام چیزیں پاکستان کے فورن منسٹر کو دے دی اور وزیراعظم کو اگر اس پر عمل کریں صرف ان باتوں پہ تو بہت بڑے کام ہو جائیں گے کشمیر کے لیے یہ میں دے رہا ہوں آج آنئر کر رہا ہوں جو میں نے کر دیا جس کو جس کی جس کو سپورٹ مشال ملک صاحبہ نے بھی کیا میں اس پر نہیں جا رہا کیونکہ یہ ٹیکنیکل چیزیں ہیں سر اگر جو خوشحال ملک ہوتا ہے خوشحال عوام ہوتی ہے وہ سالسی کا کام کرتا ہے سر وہ میڈییشن کا کام کرتا ہے سر اگر آپ نے واقعی جو الزام آ رہے ہیں کشمیر کا مسئلہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس پر بولنا نہیں چاہتے ہیں تو سر ایک وزیراعظم کو کہیے کہ خطاب کریں قوم سے اور اعتماد میں لیں اور کشمیر کے مسئلے کو الگ کر دیں سر ڈاکٹر صاحب یہ تو آپ نے بڑی عجیب سی بات کر دی پہلی بات سے تو میں آپ کے اگری کرتا ہوں کہ جو کوئی تجاویز آپ دے رہے ہیں وہ کونسی سیاسی حکومت ہوگی جو اپنا دروازہ جو ہے وہ بند کرے گی کسی بھی تجویز کے لیے اور ظاہر ہے جب کشمیریوں کی طرف سے کوئی تجویز آئے تو اس کو تو سرانکھوں پہ رکھا جائے گا لیکن یہ کیا بات آپ نے کر دی کہ عمران خان صاحب اس کو سائیڈ پہ کر دیں وہ تو جا کے اپنی سر کی قیمت پہ وہاں آپ کی اسلام کی اور کشمیر کی بازی لڑکے آیا یہ آدمی وہ تو موت سے نہیں ڈرتا وہ تو اس کے پاس کھونے کے لیے ہے کیا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے بہتر تو کشمیر کا کاؤس کبھی لڑا ہی نہیں گیا لیکن اب ہم نے آگے we have to think کہ آگے ہم اب ہم نے کیا کرنا ہے کیا ہم نے صرف جو ہے آپس میں بیٹھ کے جو ہے ماتم کا ایک ماحول پیدا کرنا ہے یعنی کہ آپ concrete suggestions کی طرف لے کے آئیں قوم کو بتائیں کہ کہاں کہاں جو ہے حکومت پاکستان کی policies میں کوئی خدا نخواستہ جو ہے وہ کوئی کمی ہے میں ہمیشہ سے یہ بات کرتا ہوں میں آج بھی یہ بات کروں گا اور کل بھی کروں گا کشمیر کی آزادی جو ہے جو پاکستان کی آزادی کا نمکمل ایجنڈا ہے وہ depend کرتا ہے مضبوط پاکستان پہ آپ نے یہاں پہ پوچھا کہ کشمیری کس کی طرف دیکھ رہے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں کشمیری کس کی طرف دیکھ رہے ہیں میں اس بات کا گواہ کہ جب برحان مظفروانی صاحب شہید ہوئے اسی طرح ایک پروگرام میں میں بیٹھا تھا اور مشال ملک بی بی کی طرح وہاں کشمیر میں ایک خاتون تھی جو آسیہ اندرابی کی طرح وہ بھی قید تھی اور وہ کال کے پروگرام کے درمیان کی کال بھی پھر کاٹ دی ہندوستانیوں نے اور اس میں انہوں نے یہ بات کی کہ ہم کشمیری آج بھی پاکستان اور پاک فوج کی طرف دیکھتے ہیں وہ ہماری طرف دیکھتے ہیں اور ہم اللہ کی طرف دیکھتے ہیں اور انشاءاللہ اس کو ہم آزاد کریں گے یہاں پہ دو باتیں ٹائم ختم ہو رہا ہے آئی سی جے بغیرہ کہ میں حق میں شاید میں ذاتی میں اپینین دے رہا ہوں اس لیے حق میں نہیں ہوں ہمارا بنیاد وہی ہے جو نیشن سیکیورٹی ریزولوشن ہے کیونکہ آئی سی جے مجھے بتائیں وہ کیسے ہندوستان کے خلاف فیصلہ کرے گا اسرائیل اور امریکہ جو ہے کیا وہ جو ہے ان پر ٹرسٹ کر سکتے ہیں اسرائیل تو ان کے ساتھ کھلا کھلا کھڑا ہے آئی سی جے کس طرح ان کو نراز کر کے پاکستان کے حق میں میں سمجھتا ہوں ہمیں اپنے بنیادی سٹینڈ سے نہیں اٹنا چاہیے اور آخری بات میں ہی سمجھتا ہوں کہ پلیبیسائٹ یون چاہے تب جب بھی کرے کشمیریوں نے رائے شماری کا اظہار کر دیا جب اپنے بدن کو نیچے وہ دفن ہوتے ہیں قبر میں وہ قبر بیلٹ باکس ہے ان کی باڈی وہ بیلٹ پیپر ہے جو پاکستان کے جنڈے میں ریپ ہو کے نیچے وہ شہید ہوتے ہیں